موسیقی 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 میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیاد طور پر ایک ایرالوجسٹ ہوں میں ایک کاللج او فیزیشن انسر جنس کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع میں میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے نیوروجینک بلیڈر نیوروجینک بلیڈر اس بلیڈر کو کہتے ہیں جو آپ کے نروس یا آپ کے کانشیس کنٹرول سے باہر ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جب ایک ایڈلٹ ہوتا ہے یا ایک بالغ انسان جب وہ پشاب کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور جا کے پشاب کراتا ہے اسی طریقے سے جب ایک بالغ شخص پشاب روکنا چاہتا ہے تو وہ روک بھی سکتا ہے پشاب جب یہ دونوں چیزیں آپ کے کابو میں نہ رہیں تو اس کو ہم نیوروجینک بلیڈر کہتے ہیں اب یہ کس حد تک آپ کے کابو میں نہیں رہتی وہ ایک علیہ دا کوئیسٹن ہے یاد رکھیں جو لوگ ذہنی طور پر بچپن سے یا پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں ان میں نیوروجینک بلیڈر کا الیمنٹ ہوتا ہے مثلا یہ کہ جب وہ پشاب روکنا چاہیں تو وہ روک نہیں پاتے اور جب وہ کرنا چاہیں تو وہ کر نہیں پاتے ان کا خود بخود نکل جاتا ہے پشاب اسی طریقے سے جن پیشنٹس کو ریڑ کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے یا ریڑ کی ہڈی ان کو ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے یا ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے جو ریڑ کی ہڈی کو افیکٹ کر رہی ہے تو ان میں بھی اس طرح کا پشاب کا کنٹرول چلا جاتا ہے یا اس میں کمی یا اس میں بیشی واقع ہوتی ہے depending کہ ان کو کس قسم کی بیماری ہے بہت سی ایسی پیدائشی بیماریاں ہیں جس میں نیوروجینک بلیڈر ہوتا ہے مثلا ایک بچہ جو ذہنی طور پر معذور ہے اس میں کئی دفعہ نیوروجینک بلیڈر پایا جاتا ہے جس کو اپنا ہوش نہیں ہے جس کو ہم سی پی چائلڈ کہتے ہیں ان میں نیوروجینک بلیڈر کا ایلیمنٹ کافی زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جن پیشنٹس کو ریڑ کی ہڈی کا مسئلہ فار اگزامپل اگر کسی کو گولی لگی ہے کسی کو چوٹ لگی ہے کسی کو پیدائشی طور پر ریڑ کی ہڈی کا مسئلہ ہے جس کو میننگو میلو سیل کہتے ہیں یا سپائنا بائی فیڈا کہتے ہیں ان ساری کنڈیشنز میں بھی نیوروجینک بلیڈر ہوتا ہے نیوروجینک بلیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسانہ ہے وہ اس طرح آپ کے ذہن کے کنٹرول میں نہیں ہے جس میں پشاب سٹور ہوتا ہے سمٹائمز اس نیوروجینک بلیڈر میں اس مسانے کا پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ گردوں کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے لہٰذا جن مریضوں کو بھی ہمیں سسپیشن ہوتا ہے کہ ان کو نیوروجینک بلیڈر ہے ان میں ہمیں سب سے زیادہ خیال ان کے گردوں کا رکھنا پڑتا ہے کہ آگے چل کے ان کے گردے ڈیمیج نہ ہوں اور ان کو بار بار انفیکشن کی وجہ سے بھی ان کے گردے ڈیمیج نہ ہو ان کے جو مسانے کا پریشر ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے ان کے والدین کو بھی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں بہت سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو موروسی نہیں ہوتی لیکن بعد میں ان میں چل کے نیوروجینک بلیڈر ڈیویلپ ہوتا ہے مثلا پارکنسنزم ایک بیماری ہے اس کے علاوہ ملٹیپل سکیروسز ایک بیماری ہے جس میں اس تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو دماغ کا کوئی ٹیومر یا سپائنل کورڈ کا کوئی ٹیومر یا کینسر ہوا ہے تو اس میں بھی نیوروجینک بلیڈر کا الیمنٹ آ سکتا ہے یاد رکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ان اصاب کو جو آپ کے ذہن سے پیغمات لے کے جا رہے ہیں آپ کے بلیڈر کی طرف اگر ان کو کوئی ڈسرپٹ کرنے والی چیز آتی ہے یا ان کو نقصان دینے والی چیز آتی ہے تو آپ کا مسانہ آپ کے کابو میں نہیں رہتا اور اس کے کابو میں نہ رہنے کا نقصان آپ کے علاوہ آپ کے جو اردگیدواری لوگ ہیں ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے فار ایزامپل جب ایک پیشنٹ جس کا مسانہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو یا تو پیمپرز لگائے جاتے ہیں یا پھر ہم آپ کو اس کو کیفررڈ ڈالا جاتا ہے یا اگر اس کو کانشیسنس ہے اور اس کے ذہن ٹھیک کام کرتا ہے اس کے ہارٹ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے خود اپنا پشاپ کیسے نکالنا ہے لیکن دین اگین ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو انفیکشن تو نہیں ہو رہا کیونکہ اگر آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے اور وہ انفیکشن آپ کے گردوں کو ڈیمج کر رہا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس طرح معلوم ہوگا کسی پیشن کو نیوروجینک بلیڈر ہے اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمیں بہت سے آپ کو ڈائریز دی جاتی ہیں آپ کو ڈائریز دیتے ہیں کہ آپ یہ لکھیں کہ ان کو دن میں کتنی دفعہ پشاب آتا ہے اور یہ پشاب روک باتے ہیں کتنی دفعہ رات کو بستربے میں نکل جاتا ہے یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ ہسٹری کے بعد آپ کی اگزامنیشن کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ کے کون سا جسم کا حصہ ہے جہاں پہ آپ کی سنسیشنز کم ہو گئی ہیں یا آپ کو محسوس ہونا کم ہو گیا ہے یا آپ کو درد ہونا کم ہو گیا ہے آپ کی ٹانگوں پہ آپ کے پشاب بلی جگہ کے عرد کے عرد اس کے علاوہ ہم آپ کی بہت سے ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں الٹرا سانڈ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پشاب پیچھے بچ تو نہیں رہا یا پشاب پوری طرح خارج ہو رہا ہے یا نہیں اس کے علاوہ یورو ڈینامکس ٹیسٹ ہیں یورو ڈینامکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے مسانے کا پریشر چیک کریں یہ دیکھیں کہ اس میں پشاب کا جو روانی ہے وہاں سے باہر نکلنے کی وہ ٹھیک ہے اس کی سپیڈ ٹھیک ہے آپ کے پیٹ کا پریشر اور آپ کے بڑے پشاب کے نالی کا پریشر کتنا ہے یہ تمام چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ہم کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کو نیوروجینک بلیڈر ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ سم ٹائمز ہمیں ویڈیو یورو ڈینامکس بھی یوز کرنی پڑتی ہیں بکوز جب آپ کا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسانہ تو کانٹریکٹ کر رہا ہے پشاب نکالنے کے لیے لیکن جو اس کے نیچے دروازہ ہے وہ پراپر طریقے سے کھل نہیں رہا تو جب یہ کانٹریکٹ کرتا ہے پشاب نکالنے کے لیے تو یہ بند ہو جاتا ہے اور جب یہ کھلتا ہے تو یہ کانٹریکٹ نہیں کرتا تو اس کو بھی ہمیں ایویلویٹ کرنے کے لیے یورو ڈینامکس اور ویڈیو یورو ڈینامکس کا سہارا لینا پڑتا ہے لہٰذا ہمیں یہ ایویلویشن کے بعد پھر ایک مریض کے لیے ایک پلان ترطیب دینا پڑتا ہے کہ اس کو زندگی میں آگے کس طرح لے کے چلنا ہے کیا چیزیں ہیں جن کو گھر والوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اگر تو ہم نے پیشنٹ کو کیثرڈ ڈالا ہے تو کتنے عرصے بعد تبدیل کرنا ہے اور اگر پیشنٹ خود اپنا پشاب نکال سکتا ہے اور اس کے ہاتھ ٹھیک ہیں تو اس کو کتنے عرصے کے بعد وہ کیثرڈ ڈال کے تو پشاب نکالتے رہنا ہے اور اس کا طریقہ کار اور اس کا منیور کیا ہے نیورو جینک پلیڈر کے پیشنٹ جو ہیں ان کو ہمیں خاص توجہ سے رکھنا پڑتا ہے سم ٹائمز جب ان کا کیپیسٹی یا ان کا جو پریشر ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں آپریٹیف سجری کی طرف بھی جانا پڑتا ہے جس میں انجیکشن بھی ہم مسانے میں لگا سکتے ہیں اور بڑا آپریشن بھی کر سکتے ہیں لیکن جو لبے لباب ہے نیورو جینک پلیڈر کے پیشنٹ کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس کے گردوں کو بچانا ہوتا ہے اور اس کو انفیکشن سے بار بار کی انفیکشن سے بچانا ہوتا ہے جس سے اس کو جان لیوہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ